تو بھائی سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئی ویڈیو میں باقی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ویڈیو میں آپ نے آپ کا سواگت کس نے کرا ہوگا ہے تو یار یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا دوست ہے آپ سے اب آپ کا سواگت یہی کرے گا تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں تو بھائی ہم جا رہے ہیں رویل انفیلڈ ساکت کچھ شب کام کرنے ایک بائیک بک کرنے جا رہے ہیں وہ بائیک کس کی ہے یہ تو بھائی آپ لوگ کو بعد میں ہی پتا چلے گا جب بائیک مل جائے گی تو ہمیں ایک بائیک بک کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں ہمارے بھائیاں بھی جائیں گے تو ابھی تو ان کے پاس سکشن گارشن کو اٹھاتے ہیں تو پہلے بھائی ہم جا رہے ہیں کشن گارڈ وہاں سے پھر ساکت اسے تو رستے میں ہی ہیں تو چلو پھر بھائی آتے ہیں تو اب لوگ اسے ملواتے ہیں تو بھائی اب یہاں سے ہم نکل پڑے بھائی ہمارے جسٹ پیچھے ہیں میرر میں آپ لوگ کو دکھ رہے ہوں گے کیا نہیں دکھ رہے ہوں گے نہیں دکھ رہے نہیں دکھے گا میرر تھوڑا ویسا ہے نا دیکھاو گائز کو اوپر اوپر گھن دو گائز نیچے مت دو نیچے آج انہوں نے حق دیا ہے چلو نہیں بتاتا کی کیا دکت ہوئی ہے بڑ ٹھیک ہے سسپنس ہے اور آج یہ بھی سسپنس ہے کی بائیک کس کی بک ہو رہی ہے بس بس بائیک بک ہو رہی ہے یہ نہیں پتا کی کس کے لیے ہو رہی ہے یہ آپ لوگ کو آگے باتا چلے گا جسے ایسے دن بیتیں گے اور ولوگز بھی دیرے دیرے آئیں گے تو تب تک کے لئے بھائی آپ لوگ بس بیٹ کرو بھائی ہیلمٹ پینا لے بھائی یہ لڑکیوں کو لے جاتے ہیں بچھے بٹھا کے بینہ ہیلمٹ کے اور پھر اور وہ بھی تشنبا جی اور دکھائیں گے بھائی اپنا سعی پیناوا ہے سب کچھ لڑکی کو کچھ نہیں پینا رکھا اور پھر بھی چلو لڑکی کو نہیں پینا رکھا کو شکریہ کام سے دیرے تو چلو بھائی کوئی بھائیں گے پتا نہیں کسی پاک لے دینے کتونوں کا بھلا کر لو بھائی آپ کو ایک کس اور بتاتا ہوں دوستو کو کسی کو بھائی مہنے اپنے جن میں ایک ورکر کو میں نے تو بھی کسی کو ایک بات بتائی بھی نہیں ہے ایسی کسی میں نے اس کو دیئے تھے اس وقت میرے پاس آیا کہ ایک دن پہلے بھی آیا تھا تب تو میں بزی تھا تو وہ ایک بار بول کے چلا گیا اگلے دن آیا گی بھیا میں کو پیسے کی جورتا ہے ایسے ایسے میں آپ کو کل پرسوں میں دے دوں میری سیلری آ جائے گی اور میں نے بھی اس کو اس لیے دے دیا وہ کہہ رہا تھا کہ سیلری آ جائے گی میں نے کہا بھائی سیلری آ جائے گی تو چلو دے دے گا تو میں نے اس کو پیسے دے دیے بھائی ایک دن ہوا دو دن ہوا پھر تین دن بات کہنے لگا چلو دا کی میری سیلری نہیں دے رہے تو میں نے جیمالوں سے پوچھا گیا اس کی سیلری کیوں نہیں دے رہے پھر میں کو ب أو چلا گی بھائی اس نے تو اور بندوں سے بھی پیسے لے رکھے ہیں اس نے اور بندوں سے بی speaker اس لئے اس کی سیلری روک دی تھی بھائی اس لئے پھر اب وہ اس کے بالد اس نے بنا چھوڑ دیا اس کو کیا بھولئے که سیلیک سیٹ ایریا سیلیکسٹی ایریا بولتے ہیں اس کو کیا بولنگ سیلیکسٹی ایریا ہمیں انٹر چکے ہیں بھائی ہم نے یہاں سے اس لئے سوچا ہے کہ اس والے شوروم پر آئے ہیں کیونکہ مہی پالپور میں بھی آئے وہ تو میرے گھر سے بہت ہی پاس ہے پھر ہم نے یہاں سے سوچا کیونکہ یہاں سے بہت جادہ نا ہے یہ اچھا ہے تھوڑا سسٹم سے لگتا ہے مجھے سب بندہ سب کی ایک ایڈریس ہے اور مرے تھوڑا طریقے سے ہے میپالپور میں کچھ طریقے سے نہیں ہے اس لئے ہم ہی در آئے ہیں بھائیہ کہہ رہے ہیں بھائیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سنیماتک بنا لیں ویڈیو کے کہیں بہتا بائک لے جا کے پوچھنے کے لئے میں نے کہا بھائیہ ہمارے جیسی سو سسکرائیبر پتا چلیں گے نا 800 ہیں وہ منہ کر دیں گے وہ لیں کہ بھائی جیاد آبا جی مت کرو تم بھائی بتا ہے دکت ساری کیا ہے بھائی بے شک سے بھائی میں یہ میں یہ اپنے پورے فول کونفیڈنٹ سے کہہ سکتا ہوں بے شک سے میرے 800 سسکرائیبر ہیں پر میرا کنٹینڈ نا ایک دو لاکھ والوں سے بھی اچھا ہے بے شک سے بھائی تمہیں لگتا ہو تو جا کے میری پچھلی ویڈیو دیکھ لو بھائی ہاں امپروو بھی کرتے رہے ہیں ہمیشہ شروعات تو چلو شروعات میں میں کیوں گا اتنا اچھا نہیں تھا پر وہ بھی بہتوں سے اچھا تھا ہاں پر اس کے بعد بھی جو ہم نے امپروومنٹ کری ہے تو کافی اچھا ہے بھائی آج چکے ہم روائل ہندی فیلڈ کے سو روم پہ پیچھے گیا اس کو یہاں لگاؤں گا یہاں لگا دو اس کو آجو بھائی اب چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں حساب کتاب موسیقی 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 بھائی اپن کا کام ہو گیا ہے یہاں پر جو تھا اب باقی آپ کو ویڈیوز میں قدر چلے گا کہ کون سی بھائی کیس کی بکنگ ہے کیا نہیں ہے تو اب یہاں سے چلتے ہیں چلتے ہیں گو پرو میں یہی ہے چلو بھائی اب یہاں سے چلتے ہیں روائل این پیلڈ بھائیاں ہمارے پیچھے ہیں تو یہاں سے نکلتے ہیں کام اپنا ہو گیا ہے اب خوشی کے دن دیکھتے ہیں کب آئیں گے کیا کا بھی شو روم ہے گے در ابھی تو میں کہہ رہا تھا اس کو آتھ پیچھے لگاؤں گا ٹھیک ہے یہاں دلانا کر جاؤ گے چلو چلو گائز اب نکلتے ہیں یہاں سے بھائیہ بے سوری میں گانا گا رہے ہیں سننا پڑ رہا ہے انٹرگوم میں کیا کرے کب منع بھی نہیں کر سکتے اب یہاں کیا ہو گیا ٹرائفک لگ گیا گائز ہاں بھائی اس دن کیا ہوا کہ میں بھائیہ کے گھر سے آ رہا تھا آٹو میں جب تو دیدی نے آن لائن پیمنٹ کر دی تھی بٹ اس نے میرے کو بتایا نہیں رہ میں کو دیدی نے بتایا تو بھائی میں نے اترا میں ہے میں نے بولا بھائی کتنے ہو گئے اس نے بولا نائنٹی فائیو بھائی میں نے پی کر دیے دوبارہ پھر دیدی میں کو میسیج کر دیے کہ ابھی شاید تنہیں پی تو نہیں کرے میں نے کہا بہن تو کر دیے تو مطلب بھائی کا جمانہ ہے پھر سے نہیں ہے بھائی ابھی تو انسیڈنٹ بتایا ہو تو ٹھیک ہے اب ایک اور سنو اب لو بھائی کا جمانہ نہیں ہے بھائی یہ نہیں ہے بھائی بھائی کیا کر لوگے تم یار میں نے اس کو میسیج کیا اس پہ پی ٹی ایم پہ کہ بھائی ایسے کیا تُو کیا کر لے گا اتنے پیسے کم آ کے بتا رپلائے کہا ہی کریں گے بھائی گلتی ہوتی ہے کوئی رپلائے نہیں کرتا بھائی کے فائدے یوٹنز فٹا فٹس یہ بھائی کے ساتھ گائز میں کوئی آرام سے چلانی پڑتی ہے بھائی بھرا مان جاتے ہیں نہیں تو بہنچو چھیٹے بھائی پانی کی ترے کوپرو پہ میں بھی لگ گئیوں کی اب بھائی اب جا کے ہمیں پیکنگ کرنی ہے مزا ہوئی بھائیا کریں گے پھر میں کوپنی پیکنگ بھی کرنی ہے سارا سامان وان دیکھنا ہے اور ایک بار شام کو باندھ کے بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھائی سے مطلب کیسے باندھا جائے گا پروپرلی تو وہ بھی باندھ کے دیکھنا ہے تو یہ سارا کام نپٹھانا ہے چام شام میں تاکہ صبح اٹھوں نہ ہوں اور سیدھا نکلوں یہ نہ ہوئے کہ صبح مطلب دککت ہوئے بلکل بھی یہ نہیں کرنا تو چینل تو دیکھے گا تب ہی تو آئے گا دیوان صاحب کہاں سے لوں آ جاؤں پیچھے پیکتے ہو جا رہے گا بھائی ان گلیوں میں بھول کے بھی کوئی بندہ نہیں آئے گا سن لو میری بات کشنگڑ کی گلیوں میں کسی کو نہیں آیا جو جو میرا بلوگ دیکھ رہا ہے جو جا میری بلوگ میں آرہا ہے کشنگڑ کے رسطے میں کوئی نہیں آئے گا جو آیا پھر بھائی وہ پناہ گلتی کا خود بکتان بلے گا ای بھیک بچہ ملی گا پوچھ رہا تھا کون سا چینل ہے میں نے کہا بھائی دیوان صاحب مہ آ رہا ہوں میں نے ویک ہے کوئی نوز کی ہے اب میںhin باند Bowl توسکو لے بھیک ہے حاشن ہے سسکر آئی بھائی ابھی اسی inseak تیاری ہور کے پوچھ صورت اب بھائی بھائی کے سال اس سور پ ہتنا ہو اب آ تیکھنے پہ بھائی کک notch بہائی سے بہتنا ہے نا افٹا زیادہ اس میں یہاں بھی آمل شوشت کرتے ہیں اس لئے بمکنے جا کچھ کریں ہم اندرس کرتے ہیں طرف بھائی مندی پھلے پھائیں پھر بھائی اندھا اس کیوں پھر دیا پھر دیا پھر دیا یہاں پھر دیگا ہم نے بھی پھر نکلے گا ایسا نہیں نکلے گا ہم یہاں کے دائما ہم یہاں سے نکل اسے نکل چکے ہیں بھائی کی پیکنگ קرا دی بھائی کو بتا دیا کہ سامان کیسے باندھنا ہے اب جا کے اپنی بیکنگ کرتے ہیں اور باندھ بونھ کے دیکھتے ہیں اپن بکھی کیسا حساب کتاب بیٹھے گا کیونکہ اپن کو یار دو بیک باندھنے ہیں بھئی جا کا تو ایک تھا اپن کو دو باندھنے ہیں پر اپن کو ایک ٹانک بیک ٹانک باکس بھی لگانا ہے ٹانک باکس نہیں ٹانک بیگ لگانا ہے تو وہ بھی اپن کو لگانا ہے تو یہ سارے کام آپ نبتاتے ہیں اور بھائی اب میری ویڈیوز ایک تاریکوں واپس آ رہے ہیں کل صبح جا رہے ہیں تو اس کے لگا لو دو تین دن بعد ہی رشی کیش کی ویڈیو آئے گی اس ویڈیو کے بعد تو چلو ملتے ہیں آپ سے اب رشی کیش والی ویڈیوز میں اور بھائی جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بھائی رشی کیش کی ویڈیو جرور دیکھنا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو بہت ہی انٹرٹیننگ اور بہت ہی اچھی بنا ہوں تو بس وہ جرور دیکھنا تو چلو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا